ناظرین آج صبح خدا کے اس مقررہ انتظام کے مطابق گلوری ڈی گارڈ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرنا اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں قیوم برطر اور تباریخ خداوند یشو مسیح کے نام میں آپ کو اس عبادت میں قبول کرتا ہوں اور یہ تمنا رکھتا ہوں کہ آج خدا آپ سے باتیں کرے آج ہم اسیمبلی و بلیوچ چرچ سجانپورا کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں اور یہ عبادت میں تمام دنیا کے 65 ملکوں کے لوگ شامل ہیں اس لیے آپ کو ہماری طرف سے سلام میں چاہوں گا کہ کلیسیہ کے سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ ہلا کر کے ساری دنیا کو سلام دے دیں ہم شکہ گزار ہیں آپ کی دعاوں کے لیے تینکیو وری مچ جو آپ اسیمبلی و بلیوچ چرچ ان انڈیا سجانپورا جو کہ مدہ چرچ ہے اس کے لیے اور گلوی ڈو گاڈ تلے برابر کرتے ہیں دعا کرتے رہیے آپ کے دعایں بہت ضروری ہیں آپ کے دعایں بڑا کام کر رہی ہیں آپ کے دعاوں سے لوگ خدا کی باتیں سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور ان کی زندگی میں فیض حاصل ہو رہا ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں ہوتا رہے آج ہم خدا ان کے کلام کے اس مضمون کو حاصل کریں گے یہ شاہن اپی کتاب سے یہ شاہن اپی کتاب سے آج کے اس مضمون کو حاصل کریں گے اور آج یہ مضمون ہم یہ شاہن اپی کتاب اس کے چھے باب کی پہلی آیت اور ساتھویں آیت یہ دو آیت پڑھ کر کے یہ دونوں ہماری مرقضی آیت ہوں گی یہ شاہن اپی کا صحیفہ اور اس کا چھے باب اور اس کی پہلی آیت اور اس کی ساتھویں آیت اور ذرا سنیے کہ یہاں کیا لکھائے تو ہم مضمون آپ کے ساتھ میں پیش کریں گے جی جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی جس سال عزیہ بادشاہ مر گیا ہاں میں نے خدابن کو ایک بڑی بلند اور اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا میں نے خدابن کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس اور اس کے لباس سے کہ دامن سے ہیکل معمور ہو گئی اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہوگئی یہ ساتھوی آئے اور اس نے میرے مو کو چھوا اور کہا دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا اس نے تیرے لبوں کو چھوا آج جو مضبون آپ کے درمیان پیش کر رہے ہیں یہ تین حصوں میں ہے خدا کی حضوری حیکل کی معموری اور ہماری صفائی خدا کی حضوری حیکل کی معموری اور ہماری صفائی ان تینوں چیزوں کو ہم اکثر غیر حاضر دیکھتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حاضر ہوں ہم اکثر یہ کہتے رہتے ہیں خدا باپ تو آجا تو آجا ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ دعا میں تو عام و خاص یہی چاہتا ہے کہ خدا آجاے پر کئی دفعہ پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے لوگ بہت ہوتے ہیں اچھی اچھی باتیں کہی گئی ہوتی ہیں لیکن وہاں خدا نہیں ہوتا ہے کئی دفعہ بڑا بڑا پروگرام ہوتا ہے لیکن خدا کی معموری نہیں ہوتی اور کئی دفعہ دھیروں چیزیں ہوتی ہیں بہت سا پچار کیا تھا بہت سے گانے گائے جاتے ہیں بہت سے سکٹ کیے جاتے ہیں لیکن ہماری صفائی نہیں ہوتی جیسے ہم آتے ہیں ویسے ہی واپس چلے جاتے لیکن ہم خدا نے چاہا تو ان تین چیزوں کو آدھا کریں گے کتنا سمجھ لے گئے گا مجھے نہیں معلوم لیکن دنیا کے کونے کونے سے اس پروگرام کو سننے والوں اور دیکھنے والوں ہم تین باتیں آپ سے کریں گے خدا کی حضوری جو بہت ضروری ہے آپ کے زندگی میں آپ کے خاندان میں آپ کے بزنس میں آپ کی کنونشن میں خدا کی حضوری بہت ضروری ہے اگر سب کچھ آ گیا اور خدا کی حضوری نہیں ہوئی تو آپ کی کنونشن فیلئر تھی اگر آپ کے گھر میں سب کچھ لگا ہے آپ کے یہاں جھاڑا فنوش تنگے ہیں آپ کے زمین پر پرشین کارپٹس ہیں آپ کا پاس سب سے مہنگا والا صفحہ ہے اور آپ کے بچے بہت قابل ہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں اور اگر خدا کی معموری نہیں ہے تو خالی ہے اور اگر ہماری صفحہ ہی نہیں ہوئی اور ہم ابھی تک ویسے ہی ہیں تو شاید ہم بدوقت ہیں ہم تین باتوں پر ضروری دیں گے اور سب سے پہلی بات جب کریں گے خدا کی حضوری اور حیکل کی معموری پھر سے پڑھیں گے وہ عوالی آیت جو پڑھی گئی تھی یہ شاید نبی کا صفحہ اس کا اچھا ہے بات اور اس کی پہلی آیت میں خاص بات ہے اور وزن دینا چاہتا ہوں آپ نے شاید یہ صفحہ پڑھا ہوگا یا کتاب پڑھی ہوگی یا دھیائے پڑھا ہوگا پر شاید وزن نہ دیا ہو سوچا نہ ہو یا ہو سکتا آپ نے سوچا ہو تو آج ایک بار پھر سے غور دیجئے سنیے کیا لکھا ہے جس سال میں اوزیہ بادشاہ نے وفات پائی جس سال اوزیہ بادشاہ مر گیا میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر ہاں ہونچے تخت پر بیٹھے دیکھا جب تک اوزیہ بادشاہ زندہ رہا خدا دکھائی نہیں دیا حیکل میں بھی دکھائی نہیں دیا خدا تخت پہ خدا تخت نشین نہیں تھا جس سال اوزیہ بادشاہ مر گیا تب میں نے خدا کو دیکھا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اور اس کے دامن سے حیکل معمور ہو گئی حیکل بھر گئی اس کے مطلب یہ ہے کہ اوزیہ بادشاہ کے مر جانے کی ضرورت ہے اوزیہ بادشاہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور ہم اوزیہ بادشاہ کی کہانی پر چلیں گے اور تب کچھ خاص باتیں دیکھیں گے اوزیہ بادشاہ کی زمانے میں اور دوسرا تباریخ اس کے چھبیس باب میں اس کا قصہ درج ہے اوزیہ بادشاہ کے بارے میں دوسرا تباریخ اس کے چھبیس باب میں پڑھیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی حضوری سے آپ کا گھر معمور ہو جائے آپ کی زندگی معمور ہو جائے آپ کی کلیسیہ معمور ہو جائے تو وہ چیزیں جو اوزیہ بادشاہ کی زندگی میں وقو میں آئیں ان سے آپ کو کنارہ کشی کرنی ہوگی اور دعا کرنی ہوگی کہ خدا آپ کو ان چیزوں سے آزاد کرے اوزیہ بادشاہ دوسرا تباریخ چھبیس باب اور اس کی سولویں آئیسیں پڑھنا شروع گئے سب سے پہلی بات جو اوزیہ بادشاہ کی زندگی کے اندر گزری جی لیکن جب وہ ذراور ہو گیا جی تو اس کا دل اس قدر پھول گیا سب سے پہلی خدا بھی ترقی سے دل کا پھول جانا اکثر یہ پرابلم غریبی میں تباہالی میں بربادی میں جب ایکسیننٹ ہو جاتا ہے آپ کی گاڑی کیا ایکسیننٹ ہو جائے آپ پورے محلے کو ریکنائز کرنے لگتے ہیں جس سے جھگڑا بھی ہے اس سے بھی کرنے لگتے ہیں بھئی حضرت سب سے میل ہو جاتا ہے اگر گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے مکان ٹوٹ جائے اور سب سب سے لیکن یہ باتیں بڑی خراب ہو جاتی ہیں جب ہم ذراور ہو جاتے ہیں جب ہم ترقی کرتے ہیں جب ہمارا بزنس بہت اونچا ہو جاتا ہے جب لوگ ہماری عزت کرنے رکھتے ہیں جب پیسہ بڑھ جاتا ہے جب بڑا مکان ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب اوزیہ بادشاہ ذراور ہو گیا تو اس کا دل پھول گیا خدا کے لوگوں آسمان کا خدا چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان میں آ کر قیام کرے لیکن پھولے وے دلوں کے درمیان قیام نہیں کرتا انتظار کر رہا ہے کہ پھولے وے دل والے لوگ جب فنا ہو جائیں تب وہ آ کر ہمارے بیچ میں قیام کرے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آسمان کا خدا آپ کے درمیان میں قیام کرے اپنے دل کی اس پریشانی سے آزاد ہو جائیے کہ کہیں آپ کا دل پھول تو نہیں گیا جب ترقی گئی تو آپ کا دل پھول گیا جب دل پھول جاتا ہے تو پتہ کیسے چلتا ہے کئی دفعہ جب دل پھول جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہمارا چہرہ بھی پھول جاتا ہے دل پھول آوا خدا نہ کرے کہ خدا کی حضوری آپ کے گھر سے چلی جائے اس لیے کہ آپ ترقی کر گئے اور آپ کا دل پھول گیا کئی دفعہ خدا کی حضوری ہمارے گھر سے چلی جاتی ہے پر باقی چیزیں آ جاتی ہیں ترقی آ جاتی ہے پیسہ آ جاتا ہے بلڈنگیں آ جاتی ہیں کوٹھی آ جاتی ہیں لوگ آ جاتے ہیں لیکن خدا کی حضوری چلی جاتی ہے پر ہم تو بات کر رہے ہیں خدا کی حضوری کے آنے کی ہم تو بات کر رہے ہیں خدا کی معموری سے ہے کل معمور ہونے کی ہم تو بات کر رہے ہیں آپ کی زندگی خدا کی روح سے معمور کیسے ہوگی آپ کے بچے خدا کی روح سے معمور کیسے ہوں گے حالات ہی فرق ہوں گے جہنم دکھائی نہیں دے گا گھر فردوس بن جائے گا خدا آپ سے ہاتھ ملائے گا اور جو آپ کے گھر میں آئے گا وہ برکت پذیر ہو کر جائے گا جس کی ملاقات آپ سے ہوئی وہ ایسا محسوس کرے گا کہ اس کی ملاقات خدا سے ہوئی اب مجھے معلوم نہیں آپ دنیا کے کس کونے سے کس مصیبت میں مطلع ہیں پر یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگرچہ آپ ان چیزوں کو صحیح کر لیں گے اپنے دل کے پھولنے سے باز آئیں گے اپنی ترقی سے خدا کی رہوں سے ہٹ نہیں جائیں گے تو خدا کی حضیر محبوگی لکھائے جب وہ ترقی کر گیا تو اس کا دل پھول گیا اس کے بعد دوسری بات سنیے گا دوسری بات کہ وہ خراب ہو گیا کیا ہو گیا خراب ہو گیا دوسری بات اوزیہ باشا کا دل خراب ہو گیا اور کئی دفعہ خرابی اور کہیں نہیں ہے باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں خرابی دل میں ہے کہ پھول جانے کے سبب سے دل خراب ہو گیا ہے اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آسمان کا خدا آپ کے دل پر نظر کرتا ہے اور دل میں دلچسپی رکھتا ہے اور خراب دل کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اس لئے چاہتا ہے کہ اوزیہ باشا وفات پا جائے اوزیہ باشا ختم ہو جائے اوزیہ باشا اب دکھائی نہ دے اوزیہ باشا مرا تو بعد میں برسوں برس زندہ رہا لیکن باشاعت پہ نہیں تھا تخت پہ نہیں بیٹھتا تھا کیونکہ وہ کولی ہو گیا تھا اور وہ آؤٹ ہاؤز میں رہتا تھا لیکن جب تک وہ آؤٹ ہاؤز میں بھی رہتا تھا خدا نہیں آیا اس نے کہا جب بالکل فنا ہو جائے گا تب میں جاؤں گا اور اپنے لوگوں کو برکت دوں گا اور اس لئے خدا انتظار کر رہا ہے کہ ہم دل کی خرابی سے باز آئیں جب ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے تو ہمارے موہ پر خراب خراب باتیں آتی ہیں ہم خراب خراب فیصلے لیتے ہیں کیونکہ ہمارا دل خراب ہو گیا ہے پر آسمان کا خدا آ کر ہمارے بیچ میں سکونت کرنا چاہتا ہے اپنی حضوری کا احساس مجھ کو اور آپ کو کرانا چاہتا ہے اے غریب آدمی اے کمزور شخص اے خدا کے خادم اے خدا کی خادمہ مت کہنا کہ خدا تمہاری غریبی کی وجہ سے تمہارے گھر میں نہیں آ رہا ہے نہیں اُدھیا باشا کے انتقال کا انتظار کر رہا ہے جب اُدھیا باشا مرے گا تو وہ تمہارے گھر میں آ کر کے سکونت کرے گا اور جب آسمان کا خدا زمین کے انسان کے درمیان آ جائے گا تو حکل اس کے جلال سے معمور ہو جائے گی بھر جائے گی میں چاہتا ہوں کہ آگے تیسری بات کا ذکر کریں جب دل خراب ہو جاتا ہے پہلی بات ترقی سے دل پھول جاتا ہے دوسری بات دل پھولنے سے دل خراب ہو جاتا ہے بگڑ جاتا ہے انتی میں لکا بگڑ جاتا ہے جی سنیے گا تیسری بات جی اور خداون اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگتا ہے ہاں جب دل بگڑ جاتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے جب دل بگڑ جاتا ہے تو انسان خدا کی نافرمانی کرنے لگتا ہے چلیے ممی ڈیڈی بھائیہ انکل دیدی کے لئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلت بات ہم سے کہہ رہے تھے اس لئے ہم نے نہیں مانی گلت رستہ ہم کو بتا رہے تھے آپ کو بتا نہیں ہمارے ڈیڈی سرحب پیتے ہیں اور اس طرح ہم سے گندی باتیں کر رہے تھے ہم ان کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں بات خدا کی کہ وہ خدا کی نافرمانی کرنے لگا انسان کی نافرمانی تو آپ کرتے ہی ہیں لیکن کئی دفعہ ہم خدا کی نافرمانی یعنی خدا کی حکم ادولی یا ہم خدا کی اناگیا کارتہ ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں کہ جو خدا کو پسندیں وہ نہیں کریں گے جو راستہ خدا بتا رہا اس راستے پہ ہم نہیں جائیں گے جو خدا کو اچھا لگتا ہے ہم وہ نہیں کریں گے جو خدا کو اچھا نہیں لگتا وہی کریں گے اس کا سبب یہ ہے کہ دل خراب ہو گیا دل خراب اس لے ہو گیا کہ دل پھول گیا دل پھول اس لے گیا کہ بڑی ترقی ہوئی ہے ترقی سے دل پھولتا ہے دل پھولنے سے خراب ہوتا ہے اور خراب ہونے سے آدمی نافرمان ہو جاتا ہے کہہ رہا ہے ہم تو کریں گے جس کو جو کہنا ہو کہے جس کو جو کرنا ہو کرے دل پھول گیا آج ہم آسمان کے خدا کا قیام کرنے کا طریقہ اور آسمان کے خدا کے حضوری کا طریقہ اور حیکل کی معموری کا طریقہ اور ہماری صفائی کا طریقہ خدا کے کلام کے بنا پر بتا رہے ہیں وہ نافرمانی کرنے لگا اس کے بعد چوتھی بات سنیے گا چوتھی بات یہاں پر ایک اور ہے ہم کو جلدی جانا ہے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو چھو سکیں سنیے گا چوتھی بات جی چنانچہ وہ خداون کی حیکل میں گیا چنانچہ وہ خداون کی حیکل میں گیا تاکہ باخور کی قربانگاہ پر ہاں باخور جلائے آہ کہ ایک کام کرنے لگا جو کام اس کا نہیں تھا وہ حیکل میں گیا ہندی میں پڑھئے اس میں لکھا ہے کچھ ہندی میں پردیب بھائی اگر پڑھ دیں اس کو مائکرو فونڈ پڑھ دیجئے تو کیا لکھا ہے دیکھئے گا وہ باشا پہلی بات تو وہ ترقی کر گیا تو پھول گیا پھول گیا تو خراب ہو گیا خراب ہو گیا تو نافرمانی کرنے لگا تو دیکھیں اس کے لئے کوئی شبد لکھا ہے سنیے گا کیا لکھا جی وہ دھوپ کی ویدی پر دھوپ جلانے کو یہوا کے مندر میں گھس گیا یہ گیا نہیں ہے یہ گھس گیا ہے یہ گئے میں وہ گھس گئے میں کیا فرق ہوتا ہے گھس گئے کے مطلب جہاں منہ ہے وہاں جبردستی جانا دیکھئے آپ سنڈے سکول تو پڑھائیے اچھی بات ہے پر سنڈے سکول گھسیے نہیں آپ گانا تو کہیے پر گانے میں گھسیے نہیں آپ خدا کی خدمت تو کیجئے پر خدمت میں گھسیے نہیں کئی دفعہ ہمارا جو کام نہیں ہوتا جو منہ کیا گیا ہے نافرمانی کے باعث ہم وہاں گھس جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ بادشاہ اپنے مہمانوں کو دیکھنے آیا یاد ہے نا بادشاہ اپنے مہمانوں کو دیکھنے آیا اور اس نے وہاں ایک شخص دیکھا جو شادی کی پوشاک پہنے ہوئے نہیں تھا تو اس نے ایک سوال کیا اس سے سوال یہ تھا کہ میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیسے آ گیا میں سوچ رہا تھا اور میں نے کہا بادشاہ کمال کی بات کرتے ہو تم تم نے اپنے نوکروں سے خود کہا تھا کہ جو بڑے بڑے وی آئی پیز بلوائے تھے وہ نہیں آئے تو کھانا تیار ہے جاؤ سڑکوں پر موڑوں پر جو ملے امیر اور گریب سب کو لے آؤ تو جب تم نے کہا تھا گریبوں کو لے آؤ تو گریب لوگ شادی کی پوشاک کہاں سے پہنے گے بیچارے گریب سڑک پہ پڑے ہوئے تھے موڑوں پہ پڑے ہوئے تھے بھیگ مانگ کے کھا رہے تھے ان کو تمہارے نوکر لے آئے تو تم ان سے شادی کی پوشاک کی بات کیوں کر رہے ہو بادشاہ کہنے لگا تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیسے آ گیا معلوم ہے یہ آدمی گھس گیا ہے آیا نہیں ہے بادشاہ نے تیہ کیا تھا کہ جاؤ لے کر آؤ اور جتے لوگ میرے بیٹے کی شادی کے اندر آئیں گے ان سب کو میں نفیس پوشاک پہناؤں گا اور ایسا کرنا یہاں گیٹ بنانا یہاں چار آدمی کھڑے ہونا اور یہاں ان کو پوشاک دینا وہ لوگ کمرے میں جائیں گے پہن کر کے تب اندر آئیں گے اور وہاں کافی بیٹتی لوگ آ رہے تھے پوشاک لے رہے تھے اندر جا رہے تھے اس نے کہا یار ایسے تو بہت دیر ہو جائے گی یہ پڑی مشکل ہوگی لائن لگانی پڑے گی یہ کھرکی سے اٹھ کر کے اندر آ گیا اسے اندر تو آ گیا پر پوشاک نہیں ملی اب جب بادشاہ اپنے مہمانوں کو دیکھنے آیا مجھے معلوم نہیں آپ بادشاہ کے دعوت نامے پر بادشاہ کے طریقے سے اندر آئے ہیں یا کہیں سے گھس کر آ گئے ہیں کئی دفعہ جب بتایا جائے ہے کہ خدا آپ کو خدمت میں استعمال کرنا چاہتا ہے پر آپ ایسے کریے گا ایسے کریے گا ایسے کریے گا یہ چھے باتیں ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہمارے بازی صاحب بہت سٹرکٹ ہیں اپنی وائشپ تیم کے لیے بتاتے ہیں تمہیں ایسا کرنا ہے اتنے بجے آنا ہے آدھے گھنٹے پہلے آنا ہے دعا میں ہونا ہے اور تمہیں اس طرح سے قدمت کرنا کئی دفعہ جو باجہ واجانا واجانا سیکھ جاتے ہیں اچھا بجانے لگتے ہیں پھر کہتے ہیں دیکھو بھائی ہم بجائیں گے لیکن تم ہم کو اپنے کانون نہ بتاؤ ہم ساری دنیا بجاتے ہیں اور تم ہم کو بتاؤ گا ہم جیسے چاہیں گے ویسی بنایں بجائیں گے وہ چاہتے ہیں گھس کے آ جائیں گھسو نہیں طریقے سے آؤ یہاں لکھا واہ بادشاہ allowed نہیں تھا آپ کو پتا ہے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے آپ کو یاد آ جائے گا جب میں بتاؤں گا خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے جب تُو خدا کے گھر میں جائے جب تُو خدا کے گھر میں جائے تو ساودھانی سے قدم رکھنا ہندی میں جب تُو خدا کے گھر میں جائے تو ساودھانی سے قدم رکھنا کیسے جانا ہے خدا کے گھر میں تیاری کے ساتھ جانا ہے کون سا دل لے کے جانا ہے گھسو نہیں خدا کے گھر میں جاؤ یہ گھس گیا زبردستی لوگوں نے روکا کونی مار دی یہاں سے میں بادشاہ ہوں پرید میں کون ہوں اور کئی دفعہ عزیزوں خدا کی حضوری ہمارے بیس سے اسی لئے چلی جاتی ہے اور خدا ہمارے درمیان تخت نشین دکھائی نہیں دیتا اور نہ ہی ہمارا گھر خدا کی روح سے معمور ہوتا ہے اور نہ ہی ہماری اندرونی اور باہری صفائی ہوتی ہے پر خدا یہ کرنا چاہتا ہے انتظار کر رہا ہے کہ اوزیہ بادشاہ وفات با جائے اوزیہ بادشاہ ختم ہو جائے اوزیہ بادشاہ کے طور و طریقے ختم ہو جائے کلیسیہ خدا کے لوگوں اور میری آواز دور دلاز سے سننے والوں غریبے اور امیروں اقل مندوں اور نواقفوں جب تم آسمان کے خدا کے لئے پلیٹ فارم تیار کروگے گدی تیار کروگے ہم دو سنہ کروگے تو وہ آ جائے گا اور نہ صرف آ جائے گا بلکہ تم کو اور تمہاری حیکل کو خدا کلام کے لئے لگا تم خدا کی حیکل ہو ہم خدا کی حیکل ہیں اور ہم خدا کی روح سے معمور ہو جائیں گے وہ وہاں گھج گیا آگے سنی کیا لکھا ہے جی اس کی اٹھار بھی آئیت پڑی ہے اٹھار بھی آئیت جو ایک اور اس کی گلتی اٹھار بھی آئیت جی اور انہوں نے اوزیہ بادشاہ کا سامنا کیا انہوں نے اوزیہ بادشاہ کا سامنا کیا میں خدا کا شکر کرتا ہوں ایسے خادمان کے لئے ایسے کاہینوں کے لئے جو کی غلطی کرنے والے شخص کا سامنا کرتے ہیں کتراؤں نہیں آپ کو معلوم ہوگا لوکا کی انجیل میں قصہ لکھا ہے کہ وہ کتراؤ کر چلے گئے اور وہ بھی خدا کے گھر کے مکھیا تھے کون تھا ایک کائن تھا اور ایک لیوی تھا یہ دونوں کتراؤ کر چلے گئے پر یہ جو قصہ ہم پڑھ رہے ہیں اوزیہ بادشاہ کے جنوں میں جو خدا کے خادم تھے انہوں نے کہا تو بادشاہ ہوگا پر ہم تیرا سامنا کریں گے خدا کے خادموں دور و دراز سے میری آواز سننے والوں اگر تمہارے درمیان میں کوئی بادشاہ ہو تمہارے درمیان میں رئیس آدمی ہو جو کہ زبردستی گھشنا مانگے زبردستی میں سب سے زیادہ پیسہ دیتا ہوں میری ٹائٹ سب سے بڑی ہے میں نے گرجہ بنوایا ہے پلپٹ میرے پاپا نے رکھی ہے میں جو چاہوں گا وہوں گا خدا کے خادموں کھڑے ہو جاؤ